بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب کے امید کرتی ہوں سب اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہیں یہاں پر میں نے کچھ سودے وغیرہ منگوائے تھے کیونکہ آج میرے ہزبنڈ کی فرمائش پر بننے جا رہا ہے چکن چکن کے لیک پیس فرائی کرنے کے لیے تو یہ میں نے کٹس وغیرہ لگوا کے بناوا لیے تھے اور اسے واش کر کے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ میں نے چھلنی میں رکھ دیا تاکہ اچھے سے یہ اس کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے اور یہاں پر ہے میرے پاس تھری ٹیبل سپون لیسن اور ادرک اور کوارٹر کپ میں نے اس میں ڈالنا ہے سفیہ سرکہ تھوڑا سا زیادہ ڈالتا ہے اسی کا ٹیسٹ آتا ہے اور تھوڑا سا اس کے اندر نمک ڈالتے ہیں ویسے اس کی ایسا ریسیپی یہ ہے کہ جوسر والے جگ میں میں تھوڑی سی ہری مرچیں لیسن ادرک سرکہ اور نمک ڈال کے اس کو اچھے سے گرینڈ کر لیتی ہوں پھر اس کو میں لگا دیتی ہوں چکن پہ لیکن اس ٹائم جب میں چکن بنانے لگی تو جگ نے چٹا کورا جواب دے دیا کہ میں نے نہیں آج چلنا تو جو کرنا ہے وہ کر لو پھر میں نے جگار لگایا میں نے کہا چلے میں ہری مرچیں سکپ کر دیتی ہوں اور لیسن ادرک کے اندر میں نے سفیسر کا نمک ڈال کے اور چکن پہ لگا دیا اور اس کو میں نے پندرہ سے بیٹس منٹ ایک سائیڈ پہ رکھ دیا اور یہاں پر میں ڈرائی بیٹر بنا رہی ہوں یہاں پر میں نے سکس ٹیبل سپون لیا ہے میدہ سکس ٹیبل سپون بیسن اور سکس ٹیبل سپون کون فلور چکن کے حساب سے آپ تھوڑا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر کونٹیٹی آپ کو کام لگ رہی ہے کم بھی کر سکتے ہیں میرے پاس دس پیس ہیں اور اس کے اندر اب میں سپائسز ڈا آ رہی ہوں سابسو کا دھنیا اور نمک ہس بیزائکا اور میں نے ہاف ٹیبل سپون اس کے اندر پیسی لال مرچ ڈالی ہے اور ون ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر کٹی لال مرچ ڈالی ہے اگر میں نے اس کے اندر ہاری مرچیں گرینڈ کی ہوتی تو پھر میں یہ لال مرچیں ہوں اور کٹی لال مرچ تھوڑی کم ڈالتی لیکن میں تھوڑی اس لئے ڈالی ہے کہ یہ پھر پھیکے اچھے نہیں لگتے تو اس کو اچھا سا میرینیٹ کریں گے اور اس کو اوور نائٹ کے لیے میں فریج میں رکھ دوں گے اور نیکس ٹی میں نے اس کو فرائی کیا تھا اس طرح سے چکن کا ایک ایک پیس میں اٹھاتی جاؤں گی کیونکہ یہ سرکے کی وجہ سے اور لیسن ادرک کی وجہ سے گیلہ ہے تو اس کو ڈرائی بیٹر میں کوٹ کرتی جاؤں گے اور ایک سائٹ پہ رکھتی جاؤں گے چکن کا اپنا پانی بھی نکل آتا ہے اور جو بچہ ہوا سرکہ ہے وہ بھی ہم اس کے اوپر دوبارہ سے ڈالیں گے تو یہ بڑا اچھا سا کوٹنگ اس کی ہو جائے گے تو ایک ایک کر کے میں نے یہ سارے چکن کے لیک پیس جو ہیں وہ کر لیے تھے اور اس کو یہ دیکھیں بڑا اچھا سا یہ سیٹ ہو گیا اوور نائٹ رکھنے کے بعد اس کو میں نے نیکس ڈی دوپیر میں نکالی اور اب اس کو میں فرائی کیا میں نے اس کو ڈی فرائی کریں گے آئل لیا ہے کڑائی میں اور دونوں سائڈوں سے ایک ایک منٹ تک تیز آنچ پہ میں اس کو فرائی کیا تاکہ اس کا بیٹر تھوڑا سخت ہو کہ اس کے ساتھ چپک جائے وہ اترنا جائے اس کے بعد اس کو بلکل لو فلیم پہ میں نے ڈھکے رکھ دیا تھا اور پھر یہ چھوری کی ہیلپ سے میں اس کو چیک کرتی ہوں اگر ایزی لی اس کے اندر چلی جائے تو اس کا مطلب ہے چکن جو ہے وہ گل گیا اور اگر تھوڑی دیل لگے تو اس کا مطلب ہے اس کو تھوڑا اور ٹائم لگتے ویسے اس کو چھے سے سات منٹ ایک سائیڈ پہ اور چھے سے سات منٹ دوسرے سائیڈ پہ میں نے اس کو فرائی کیا اور یہ دوسرے وہ دو نکال کے اور یہ دو پیس میں نے اور ڈال دیئے تھے تو یہ بہت ہی مزیدار سا ہمارا چکن جو ہے وہ تیار ہو گیا تھا تو ایک ایک کر کے سارے پیس جو ہے وہ فرائی کر لیا اور اس کے ساتھ نان منگوائے تھے میں نے اور ساتھ میں میں نے اس کے ساتھ رائتہ بنایا تھوڑا سا گاڑا دہی کا رائتہ اس کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے تھوڑا پتلا ہو تو اتنا زیادہ ٹیسٹی نہیں لگتا رائتے کے اندر میں نے پودینہ ہرا دھنیا ہری مرچے اور زیرہ ڈال کے اس کو اچھے سی گرینٹ کے اور دہی میں شامل کر دی رائتے کے بغیر چکن کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے رائتہ اس کے ساتھ لازم ہے بہت زیادہ اور یہ ہے نیکس ٹی کی ویڈیو یہ میں سیٹ کر رہی ہوں پینٹری باکس کو اور یہ میرا پرانا اس کے اندر جب باکسز آئے ہیں یہ سارے خراب ہو گئے ہیں یہ میں نے لیے تھے پہلے پیچھے تھوڑے بڑے والے اور سینٹر میں میڈیو میں رہا گے چھوٹے اور الگ الگ سارے مسالے رکھے تھے ایک دو اس میں سے ٹوٹ گئے ہیں جو میں نے فارق کر دیے تھے اور یہ کافی گندہ ہو گیا تو یہ چھوٹی چھوٹی ڈیبیوں میں میں نے تھوڑے سے وہ چیا سیڈز اور کلون جی مرنگا پورڈ اور اس ٹرائپ کی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں تو ان کو میں اب فارق کر رہی ہوں اور اس کو نئے سرے سے سیٹ کرتے ہیں صاف کرتے ہیں یہ نیچے باسکٹ کے اندر میں دبے والے مسالے وغیرہ رکھتی ہوں ساتھ یہ ایک باکس ہے جس میں سویدہ کا وغیرہ ہوتا ہے اور یہ ایک سٹوریج باکس ہے مطلب جب مسالے وغیرہ زیادہ آ جائیں چین ہی آ جائے تھوڑے ایکسرا چیزیں آ جائیں تو وہ میں اس باکس کے اندر کریں گے اور میں نئے والے باکس لے کر آئی ہوں تو اس کو ہم ارینج کریں گے تو ان کو میں تھوڑا باہر لے گئی تھی سہن میں اور میں نے اس کو اچھے سے واش کیا اور ایک یہ میں نے باکس لیا ہے اس کے اندر تھوڑے تھوڑے میں مسالے ڈالوں گی جب میں کوئی ککنگ کرتی ہوں پھر مجھے پلیٹ میں سیٹ کرنے پڑتے ہیں تو اس کے اندر اوریڈی میں کر رہا ہے تو اس کے اوپر بڑی ہی جلدی نشان پڑ جاتے ہیں تو اس نے بڑا اچھا سا کیا اور اب میں ڈببے وغیالہ ریفیل کر رہی ہوں ہنڈی پینٹری باکس میرا سیٹ ہو گیا اور سارے باکس میں نے بھر کے رکھ دی تو یہ بہت ہی پیارا اور ساف سترا لگ رہا تھا تو اس کو میں فریچ کی سائٹ پہ ایک تھوڑی سی جگہ بنی ہے جس کے ہی ساف سے میں نے اس کو بنوایا تھا تو بس میں اس کو وہاں تو بس میں نے ان کو سیٹ کر لیا تھا اور یہ ہے جی نیکس ٹے کا یہاں بن رہا ہے ناشتہ میں بنا رہی ہوں آملیڈ یہاں پر میں نے لیا ایک میڈیم سائپ کا پیاز اور اسے چاپ کر لیا اور تھوڑے سے چکن چنکس ٹال دیئے اور سپائسز بغیرہ ڈال کے تین انڈے ڈال کے تو میں اس کو آملیٹ جو ہے وہ بنا لوں گی نون سٹک پین میں میں نے آئل ڈالا ہے لیکن تھوڑا نون سٹک جو ہے یہ خراب ہوا ہوا ہے پین تو اس وجہ سے انڈے تھوڑے سے چپک گئے تھے تو دوسری سائٹ پہ میں نے بریڈ سیٹ کر لیا ملٹی گرین بریڈ مگوائی تھی آج کل گھر میں کچھ بچے ہیں وہ سمپل بریڈ یوز کر رہے ہیں اور کچھ جو ہے ہسپنڈ اور ایک بیٹی ہے وہ ملٹی گرین بریڈ یوز کر دیں تو یہ میں نے یہاں سیٹ کر لی تھی اور دوسری سیٹ پہ پین میں آملیٹ جو وہ بن رہا تھا تو یہ نون سٹک پین خراب ہونے کے وجہ سے تھوڑا چپک گیا اور بڑی مشکل سے میں نے اس کو سیٹ کیا تھا میں نے لینے ہیں پین لیکن مجھے ٹائم ہی نہیں میرے رہا بزار جانے کا تو انشاءاللہ یہ میں جلد پائے کر کے ہوں گی کیونکہ کافی مشکل ہو رہی ہے کوئی پراتھا یا کوئی سینڈویچ یا کم آئل میں کوئی چیز بنانی ہے تو پھر وہ تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے تو یہاں پر میں نے سیٹ کر لیے تھے تین سینڈویچ اور اس میں سے ایک میں ہزبنڈ کو آفیس کے لیے دے دوں گی ایک بیٹی نے کھانا ہے اور ایک میں ناشتے میں ہزبنڈ کو دوں گی اور ساتھ میں چائے کا ایک کپ اور یہاں پر آگے میں مبارک بات دوں گی بہت بہت ریمیڈیز وید خانم کی فاخرہ کو کیوں انہیں ایوارڈ ملے بیسٹ کونٹینٹ کرییٹر کا آرف علوی کی طرف سے تو بہت بہت فاخرہ کو مبارک بات اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب انسان کی محنت وصول ہوئی ہوتی ہے کئی سالوں کی محنت کے بعد انسانیں اس مقام پر پہنچتا ہے تو فاخرہ نے بہت محنت کی اللہ تعالیٰ انہیں اور کامیاب کرے اور ان کی محنت کا انہیں اللہ تعالیٰ پھل دیا ہے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں تو یوٹیوب پہ آکے ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے لیکن یہاں کرتا ہے اپنے سٹائل سے چلتا ہے دوسروں کو کاپی کیے بغیر تو انشاءاللہ وہ جلد کامیاب ہو جاتا ہے میں بھی یہاں پر کوشش کافی کرتی ہوں کہ میں اچھی ویڈیوز بناوں اور ویورز کو پسند آئیں تو میں کبھی مایوس نہیں ہوتی مجھے کافی لوگ مایوس کرنے کے کوشش بھی کرتے ہیں کہ چھوڑو تم یہ کیا کر رہی ہو اسے تمہیں کیا حاصل ہوتا ہے لیکن میں لگی ہوئی کیونکہ یہ میرا شوق ہے مجھے کوئی لالچ نہیں ہے تو میں سوچتا ہوں بھلے ایک شخص ہی میری ویڈیو دیکھے تو میں لازمی بناؤں گی اور اللہ تعالیٰ کسی کی محنت نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرتا ہے جو جو محنت کرتے ہیں اور جو لگے رہتے ہیں تو فاخرہ کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارک بات اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھول اور جو میرے چینل پہ نہیں ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ سے کسی نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ